انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتابا میاں آج چھپ کیوں تم ویسے تو انسانیت کے بہت بڑے علم بردار بنے پھرتے ہو آج کہاں مر گئی ہے تمہاری غیرت کیوں کچھ نہیں بول رہے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے زینب سات سال کی تھی صرف اس کے جسم کو اس درندوں نے پہلے نوچا اس کے بعد قتل کر لالا آج نہیں بولو گے اس کے لیے میں نے کہا تو اس میں اوور ایک کرنے والی کیا بات ہے تھی کیا یہ کوئی پہلی زینب تھی اسی شہر میں پچھلے سال ایسی دس اور زینبوں کی کیس ریکارڈ میں موجود ہے تم اس وقت کہاں مر گئے تھے میں نے کہا دوہزار پندرہ میں دھائی سو بچوں کی ویڈیوز بنائیں اور ان کے گھر والوں کو بلیک میل کیا گیا تم اس وقت کہاں مر گئے تھے میں نے کہا کے پی کے میں اس لڑکی کو برہنا کر کے گھمایا گیا تمہاری غیرت اس وقت کہاں مر گئی تھی تم اس وقت کیوں نہیں چیخ رہتے میاں مشال کے باپ کو وکیل تک نہ ملا غیرت اس وقت نہیں جا گئی تھی تم آج مجھ سے سوال کرنے آگئے ہو اور زینب کی لاش ملنے کے صرف دو دن بعد ہی ایک اور زینب کی لاش سرگودہ سے پھر سامنے آگئی تو میرا سوال پھر سے وہی ہے بھائی اتنا اور رہی ہے کیوں کر رہے ہو تم اس سے پہنے والی زینبوں کی جب جسم کو نوچہ جارہا تھا تو تم اس وقت برما کے مسلمانوں کے غم میں گھلے جارہے تھے پگلے جارہے تھے تم فلسطین فتح کرنے کی بات کر رہے تھے اس وقت میں تو تمہاری بہنیں لٹ رہی تھی اس وقت کہاں مر گئے تھے تم تو میرے بھائی یہ منافقت بن کیجئے کچھ نہیں ہوگا کیا ہوگا میں بتاتا ہوں وزیر صاحب آئیں گے وہ کہیں گے ہم نے نوٹس لے لیا ہے اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں کمیڈی تشکیل دے دی جائے گی اور ہم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے بس یہی لولی پوپ ہمیں دے دیا جائے گا اور بہت دعا نا تو بندے کو پکڑ لیا جائے گا اس کو صدا بھی دی جائے گی اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا ہم بولیں گے الحمدللہ ہمارا کام پورا ہو گیا اور کچھ عرصے بعد وہی بندہ باہر نکلے گا باعزت بری ہو کے اور ایک وکٹری دکھا رہا ہوگا اور ایک بات یاد رکھے گا اس وکٹری میں یہ والی انگلی سائلنٹ ہوتی ہے تو بھائی مجھ سے لکھوا لیں کوئی نہیں ہوگی اس کو فاسی واسی جو قوم بکریوں کو گدھوں کو ڈالفین مرگیوں کو تک کو نہیں چھوڑتی ہے ان کے لئے آپ کے سمجھتے ہیں اللہ تعالی حل بھیجیں گے ان کے لئے ہمارے لئے حل نہیں ہمارے لئے صرف عذاب آئے گا تو حل صرف یہی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور ہمارے پر سور پھوکتے ہیں تاکہ آپ بھی فنہ ہو جائیں میں بھی فنہ ہو جاؤں وہ درندے بھی فنہ ہو جائیں اور اپنی عزت بچاتی بھی زینب بھی فنہ ہو جائیں میری بات بری لگ رہی ہے نا بھائی سچ برائی ہوتا ہے اسلام علیکم اپنا جان و مال بچا پاکستان زندہ اپنی عزت آو بچا پاکستان زندہ